بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس تحریک کا جلسہ تھا مریم نواز کو وہاں پر بولایا گیا مریم نواز کراچی پہنچ کر سب سے پہلے قائد کے مزار پر حاضری دیتی ہے اور حاضری کے دوران کیپٹن سفدر جو کہ مریم نواز کے شہر ہے وہ وہاں پر مزار قائد کے بالکل پاس کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور دیگر سیاسی نعرے جو مسلمی غنون کے پارٹی کے نعرے ہیں وہ لگاتے ہیں یہ ویڈیو جب ریلیز ہوتی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو کافی احتجاج شروع ہو جاتا ہے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیپٹن سفدر نے جو ہے مزار قائد کا تقدس پامال کیا ہے لہٰذا ان کو گرفتار کیا جائے ساتھ میں مریم نواز کو بھی گرفتار کیا جائے جن جن لوگوں نے وہاں پر توہین کی ان سب کے سب کو گرفتار کیا جائے خیر 18 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے اس دن کچھ نہیں ہوتا مریم نواز رات کو جلسے میں جاتی ہے تقریر کرتی ہے تقریر کرنے کے بعد وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں رہتی ہے اس گیسٹ ہاؤس میں جہاں پر مریم نواز اور کیپٹن سفدر دونوں ٹہرے ہوئے تھے ایک روم میں تو صبح ساتھ آٹھ بجے یہ خبر آتی ہے کہ کیپٹن سفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد مریم نواز بھی کنفرمیشن کرتی ہے اور ایک ویڈیو ساتھ لگاتی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دروازے کا جو تالہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یعنی کہ مریم نواز نے یہ بتایا کہ میرے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ توڑ کر پولیس داخل ہوئی اور انہوں نے کیپٹن سفدر کو وہاں سے گرفتار کیا پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جس میں کیپٹن سفدر کو گاڑی میں بٹھا کر لے کے جا رہے ہیں پولیس والے اور اس ٹائم بھی کیپٹن سفدر صاحب ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں اس گرفتاری کے بعد ایک ٹوٹ کی جاتی ہے حامد میر کی جانب سے کہ مجھے محمد زبیر جو کہ اسد عمر کے بھائی ہے اور محمد زبیر پی ایم ایل این میں ہوتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان ہیں وہ بھی کراچی میں موجود تھے سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں حامد میر ٹوٹ کرتے ہیں کہ ان کے مطابق آئی جی سندھ کو چار بجے صبح رینجز نے گرفتار کر کے سیکٹر کمانڈر کے کوئی آفیس ہے وہاں پر لے گئے گئے اور وہاں پر ایڈیشنل آئی جی پہلے سے موجود تھے اور ان کو پریشرائز کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ لوگ فوراں کیپٹن سفدر کے خلاف پرچہ دے اور اس کو گرفتار کریں یہ ٹوٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ حامد میر کو کہتے کہ آپ جھوٹ بودھ رہے ایسا ہے تو ویسا ہے ٹھیک ہے اور اسی دوران محمد زبیر جنہوں نے حامد میر کو بتایا تھا ان سے میڈیا کے لوگ بات کرتے ان سے پوچھتے کہ جناب آپ بتائے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے وہ بھی آگے سے بتاتے کہ اگر حامد میر نے ٹوٹ کیا ہے رینجرز کے حوالے سے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں پھر ایک ریکارڈنگ لیک ہوتی ہے اور پورے سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہے جس میں محمد زبیر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ میری وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے صبح چار بجے رینجرز نے اغوا کر کے سیکٹر کمانڈر کے آفس لے کر گئے وہاں پر ایڈکشنل آئی جی بھی وجود تھے ان پر دباؤ ڈال کر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی اس ایف آئی آر میں سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز فارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جی یہ مراد علی شاہ نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آرسٹ کے لیے بھیجے ہیں جس کی کہا ہے کہ چار بجے انہوں نے رینجرز نے کڈناپ کیا ہے یہاں چیف منیسٹر نے میری بھیجے ہیں کہ کوئی میں کڈناپ کیا ہے میں نے اس بجولہ کوئی گیا ہے آئی جیسے کوئی ہے وہ ہمی نے آجا ہے ہم نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے آفیس where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders and then انہوں نے اس کو جو تھا رینجز والے گئے ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ and they told them to go inside اور یہ رینجز کا اور یہ اپنے انسٹویشن والوں کا فوج والوں کا operation تھا سیکٹر کمانڈر directly was involved IG was brought forcefully from his home at 4 o'clock in the morning this is what chief minister has just told me and confirmed that and by the way he said you can use it and say this to whoever you want to so I mean he's not even hiding that fact تو یہ ہے fact اس کے بعد خیر کپٹن سفدر گرفتار ہوتے ہیں گرفتاری کے بعد ان کی فوری زمانت ہو جاتی ہے اور وہ لاہور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں لیکن معاملہ ابھی جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہوتا کل آج ہی مراد علی شاہ جو وزیرا رسل نے ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ان سے سوال پوچھے گئے اس واقعے سے متعلق لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مائکس آف کر دیئے لیکن بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس کی اور بہت ہی خطرناک قسم کی دھومدار پریس کانفرنس کی انہوں نے انہوں نے شکوا کیا فوج سے آئی ایس آئی سے دیگر اداروں سے کہ جناب ہمارے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس ماملے کی انکوائری کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے پولیس کا مورال ڈاؤنڈ ہو رہا ہے اور میں بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مہمان بن کر آئی تھی مریم اور کیپٹل سفدر اور یہ کیسے ہو سکتے کہ میرے مہمان کو ہم خود ہی گرفتار کروا دے جس پر آرمی چیف ایکشن لیتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق اور وہ نوٹس لیتے ہیں اور کور کمانڈر کراچی کو کہتے ہیں کہ آپ اس ماملے کی فوری تحقیقات کریں شفاف تحقیقات کر کے جلد از جلد ریپورٹ بنا کر مجھے پیش کریں آیا کہ یہ رینجرز نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا یا نہیں کیا لیکن بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران یا اس سے پہلے ہی پولیس کے چند بڑے افسران آئی جی آٹھ ڈی آئی جی آئی جی اور چھوٹے چھوٹے افسران اس آئی سب اسپیکٹر تک کہ ایس ایچو لیول کے لوگ بھی لیف پر چلے جاتے ہیں وہ لیف کی اپلیکشن پوٹ کر دیتے ہیں کہ ہم چھوٹیوں پر جا رہے ہیں یعنی کہ ایک قسم کا وہ اعلانیں بغاوت کر رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں رینجرز کو کہ آپ نے ہمارے آفیسر کو اغوا کر لیا حالانکہ ہمارا کام ہے ایف آئی آر درج کرنا یا نہ کرنا ہمیں پتا ہے قانون کا آپ ہمیں قانون سکھا رہے ہیں سیدھی سیدھی بات جو یہ ہے کہ سندھ پولیس اپنا پروٹیسٹ کر رہی ہے اپنا احتجاج کر رہی ہے اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کچھ افسران نے کچھ افسران نے زیادہ نہیں انہوں نے بھی سندھ پولیس کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے لیف اپلیکشنز دے دی ہے اس کے علاوہ بلاوالبھٹو کی یہ تصویر جاری ہوئی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اظہار یک جہتی کے لیے تصویر بنا رہے ہیں تو یہ معاملہ جس طرح سے لگتا تھا حامر میر کی ٹویٹ کے بعد لوگوں نے اجزام لگائے اس طرح سے سادہ نہیں ہے واقعی یہ کچھ ہوا ہے اس طرح کا اور اوپر سے محمد زبیر کی آر ڈیو کال جو لیک ہوئی آر ڈیو جو میسج ہے پھر بلاول کی پریس کانفرنس اور بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد آرمی چیف کا ایکشن اور ایک مزے کی بات کہ آرمی چیف نے بلاول بھٹو سے فون کر کے رابطہ بھی کیا ان کو بتایا ہے کہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں تو یہ وہ ساری بات تھی جس کی وجہ سے آج کل بلکہ آج سے ہی اور کل سے سندھ پولیس کی خبریں چل رہی ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ میڈیا گھما پھر آوکر بات کرتا ہے میں نے آپ کو تمام معاملہ سمجھا دیا ہے اس معاملے میں مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ہمیں یقین ہیں انشاءاللہ آرمی چیف نے جس طرح سے کور کمانڈر کراچی کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر دیکھیں شفاف تحقیقات کریں تو وہ جو بھی ریپورٹ بنتی ہے جو بھی ذمہ دار ہے وہ ریپورٹ سامنے آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے ویڈیو یہ پسند آتی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں کومنٹ سیکشن میں اس واقعے سے متعلق اور ہمارے چینل سے متعلق اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہندہ بات